ساتھی و آداب آج ہم بڑھیں گے کلاس ٹینٹ این آئی او ایس اردو سبق نمبر سولہ میر تقی میر میر تقی میر کے بارے میں پہلے پڑھیں گے پھر ان کے بعد ان کی جو غزلے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے میر تقی میر کے بارے میں تھوڑا سا جان لے تھے کہ کون تھے اور کیا تھے ایک ایسی شخصیت جس کا عالم وجود میں آنے سے ایک ایسی شمہ فن چلی جس کی تابانی سے کائنات اردو کا ذرہ ذرہ مجسم نور بن گیا افلاق کے چھوٹے بڑے نا جانے کتنے سو فغن تارے خلائے ظلمت میں غروب ہو کر پیدا ہو چکے ہوں گے زمین پر شہرت ناموری کے نا جانے کتنے چراغ روشن ہو کر خاموش ہو گئے ہوں گے مگر اٹھاروی صدی کے وائل میں جن شخصیتوں اور اپنے گہوار تفلی میں آنکھیں کھوڑی ان کی فن ان کی فکر کا کیا کہنا ان کی شمہ فن کی زباشی آب بیچاری اللہ 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 ان کے نور میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس شخص عظیم شخصیت اور اس بالی فن کے نام میر تقی میر ہے میر تقی میر فندگی آیا اگست سترہ سو سہت پر میں میر تقی میر جو ہے سترہ سو تہتر میں شمالی ہندوستان کے شہر آگرہ میں پیدا ہوں ابھی محض دس سال کی عمرتی کے والد محترم کا انتخاب ہو گیا لہٰذا پوری زندگی آلام و مسائب میں گزی اور یہی آلام و مسائب شہر کے ساتھ چھے میں ڈھان گئے میر کی پیدائش تو آگرہ ہوئی لیکن روزی کی تلاش میں انہیں دلی آنا پڑے لیکن یہاں بھی ان کی طبیعت نہ لگی اور وہ جلدی آگرہ لوڑ گئے آگرہ سے پھر وہ لکنو چلے گئے یا نواب آسفت دولہ کے دربار میں ملازم ہو گئے اور زندگی کا باقی حصہ لکنو بھی گزارا اور نہیں اٹھارہ سو دس میں ان کا انتقال ہو گیا میر کی غضلوں میں ان کی اپنی زندگی کا دکھ اور اس کے زمانے کے سیاسی سماجی بدحالی کا ذکر جا بجا ملتا ہے ذاتی پریشانی معاشی تنگے اور دوست کی نازیبہ سلوخ سے میر کے مزاج میں کچھ تلقی پیدا ہو گئی مسلسل ناکامیوں کا اثر ان کے کلام میں بھی پڑا اور ان کے الفاظ ان کے کلام سے نکلے وہ اندر درد و غم کا ایک سمندہ لے ہوئے تھے میر کا شمار اردو کے عظیم شاعروں میں کہہ جاتا ہے اردو شاعری میں وہ غضل کے لئے ہی خدای سخن اور شہنشاہ غضل کے نام سے مشہور ہیں شہنشاہ غضل بھی کہا جاتا ہے خدای سخن میر نے اپنے دل پر گزری ہوئی واردات سیدھی سالی و بولچال کی زبان میں دائی یہ واردات وہ تھی جو ہر دل پر گزر جاتی اسی لئے جس نے پڑا سنا اسے اپنے دل پر گزری ہوئی مانو اسی لئے تو کہا گیا ہے میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا سوال آتا ہے میر نے کس کو کیا بیتی بنا دیا انہوں نے بولچال کی زبان کو اپنے سلیقے سے استعمال کیا کہ وہ شاعری کی زبان میں نہیں میر نے اپنے کلام میں روز مرہ کا استعمال اتنی مہارت سے ادا کے ان کے بہت سا اشار مثال کے طور پر پیش کے جاتے ہیں انہوں نے غزل کے علاوہ مثلہ بھی روائے قصیدہ واسقات وغیرہ بھی کہا انسانی زندگی کے عدنہ عالی تجربات احساسات اور واقعات کے ظاہر کے لئے زبانوں بیان پر مکمل قدرت عبور رکھنے والے خدا سکن شاعر خدا سکن کہلاتا ہے اردو میں ان کے چھے دیوان ملتے ہیں تو چلیے ان کی غزل بھی پڑھ لیتے ہیں کیا اپنی غزل میں یہ کہتے ہیں سب سے پہلا ان کا شعر ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے یعنی شاعر کہتا ہے کہ جیسے حباب بلبلے ہوتے ہیں یہ نہ جانے کم موت آ جائے انسان کو تو اس طرح سی اپنی زندگی ہے اور یہ نمائش سراب کیسی ہے یعنی جادو ہے سہر ہے اور کچھ پتہ نہیں نازو کی اس کی لپکی کیا کہیے پنکھڑی ایک غلاب کیسی ہے محبوب کی تعریف کہہ رہے کہ ایسی ہے اس کی پنکھڑی جیسے غلاب بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے یعنی اپنے محبوب کے در پہ بار بار جاتا ہوں اب حالت استراب کیسی ہے کرب میں ہوں پریشانی میں ہوں میں جو بولا کہاں کہ یہ عرضو اس خانہ خراب کیسی ہے کہ بھئی میری عرضو اس خانہ خراب کیسی ہے میرین نیم بعض آنکھوں میں ساری مسلی شراب کیسی ہے نیم کہتے ہیں آدھی بعض آنکھیں یعنی اس کی جو آنکھیں ہیں محبوب کی آدھی کھلی ہوئی وہ ایسی ہے جیسے شراب کے پینے سے نشا چاہتا ہے تو یہ ان کی جو ہے شائری کا ایک چھوٹی سی جھلک تھی اور یہاں پہ الفاظ مانی ہے ہستی وجود زندگی حباب پانی کا بلگولہ شراب دھوکہ یعنی یہ جو نمائش ہے دنیا کی سارا دھوکہ ہے اس طرح آپ بیچے نہیں خانہ خراب تبہ نیم آدھی کھلی اس کے بعد ان کے جو ہے مطن پر ممنی سوال جواب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کافیہ ردیم دونو یہ دونو اور اس کی تشریفی آپ کو ملنے آئے تو بھائی آپ نہاں سے تشریف وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اور نہاں سے اچھے سے بار بار پڑھ سکتے ہیں صحیح پر صحیح غلط پر غلط نشان لگانے اور جو مین مین چیزیں ہیں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں امپورٹنٹ سوال آتے ہیں یہاں پہ تو تشریف ہے فیلال اس غزل میں مقتہ دونو مطلع دونو تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب جو امپورٹنٹ سوال آئیں گے ان کو ہم دیکھیں گے یہ امپورٹنٹ سوال آیا دیکھیں یہاں پہ ریڈ ہو ہوا ہے وہاں زوم کر دیتا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ کو دیکھ سکے کہ کیوں اسے میں نے امپورٹنٹ سوال آئیں گے میر تکی میر کو خدا سکن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی زندگی کے عالی اور ادنا تجربان احساسات واقعات کے ظاہر گئے زبان و غیان پر مکمل قدرت و بور رکھتے تھے اس وئے سے کہا جاتا ہے میر کی شاعری میں درد و غم اور مایوسی کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی آلام اور مسائب میں گزری یعنی مسئیبت میں یہی آلام اور مسائب ان کی شاعری میں ڈھل گئے ذاتی پریشانیوں معاشی تنگیوں دوستی کی نازیبہ کی ویسے ان کے قلم سے جو نکلا وہ غم کا ایک سمندر ہوا دیکھئے جی اب یہاں پہ ایک سوال امپورنٹ ہے اس غزل کی تجبیہات کے بارے میں لکھئے جو غزل میں تجبیہات ہیں ان کے بارے میں یہ غزل تجبیہات کا عالی نمونہ ہے کھلی آنکھ کو شراب سے تجبیہ دی ہے عاشق کے سرمستی کا اظہار کیا ہے پنکھڑی کو لب سے تجبیہ دی ہے نازکی سے تجبیہ دی ہے اب یہاں پہ جو سوال آ جاتا سکتے ہیں وہ ہے میر کی پیدائش کب اور کہاں یہ ایک نمبر میں آتا ہے میر کی پیدائش اگست 1779 میں شمالی ہندوستان کے شہر آگرہ میں ہوئی میر کے سلوپ پر روشنی ڈالی ہے یہ امپورٹنڈ ہے ان کی شاعری کا اصل جو ہر ان کی غزل میں نکھر کر آتا ہے بڑا کمال ہے بولچال کی زبان کو ایسا سنیغت استعمال گیا کہ شاعری بن گئی حسن زیادہ ہے اور بہت زیادہ زندگی کی اکاسی کرتے ہیں اب اس کے بعد ہے کہ میر کی شاعری سے وقفیت کا اظہار یہ آپ پڑھ لیجئے گا یہاں سے ہو جائے گا امیر کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پی ٹی ایف ڈسکرپشن میں ہے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے دوستوں میں زیادہ زیادہ پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے ہم ایسی ویڈیو لاتے رہیں اور آپ پڑھتے رہیں امیرے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریے شیئر کریے ایڈمیشن کے لیے بھی آپ اینایو اسکر ایڈمیشن کرانا اور ریجسٹریشن ہم سے کونٹیکٹ کر شکتے ہیں شکریہ